دوسرا اپرادی بھی پکڑنے والے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمگرے کھنگا لے جا رہے ہیں کہ کن کارنوں سے بیواد ہوا ہے کیا بیواد میں اس کی مرتی ہوئی یا انہیں کوئی کارن ہے پھر بھی اپرادی کو سو دور نہیں ہے اور پریوار پیڑت جو ہے اس کے ساتھ پورا بھاچپا پریوار سرکار ساتھ ہے سارے سناتری ساتھ ہے پورا نیائے ہوگا اور لگ بگ جو مانگے تھی وہ پوری ان کی پہلے سرکار نے مانگ کرنے سے پہلے ہی کہہ دی تھی لیکن کچھ مانگے تھی کہ اپرادی پر بلڈوجر چلے گی وہ بھی کانونی پرکڑیا وہ بھی سمینور پر کچھ گلت ہوا ہے اور نقصان کیا ہے اس نے تو یہ مانے اس کا نقصان بھی تہہ ایک تو جوتپور نہیں ادھائپور ادھائپور میں جو گھٹنا گھٹی میں ان پریوار کو کہنا چاہوں گا اپنے بچوں کو جہاد مت سکھاؤ سنسکار سکھاؤ اور سنسکار کے مادیہم سے بچوں کو اس دیش کی انتی میں اپنی انتی میں اپنے پریوار سماج کی انتی میں لگاؤ جہاد سے گولہ بارک پتھر ملتا ہے بانگلہ دیش جیسے برباد ہوا بیسے بربادی پاکستان کی جیسی بربادی بربادی سیریا اتیادی میں جو بربادی بیسی بربادی ہوتی ہے اس لیے کلمس دینے میں بچے کا بھوشش بنے گا جہاد سکھانے میں بھوشش ان کا بربادی ہوگا اس لیے ان سب سنسکاروں سے اور ہمیں بچا کے رکھنا ان بچوں سے کہ اس پرکار کی گھٹنا ہے دوبارہ نہ گھٹے جو بھی وہ دکھت ہے اور یہ مانے کہ گھٹنا گھٹنے کے پششات اپرادی پکڑ میں ہے اور کاروائی بھی شروع ہو گئی اور دوبارہ ایسی پرنبتینی اس کے لیے پورا پکتہ کام بھی ہو گیا تو بالمکند اچارے کو آپ سن رہے تھے جنہوں نے صاف طور پر یہ اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو جہاد نہیں بلکہ شکشہ دے جس سے کی دیش ترکھی کرے اور ان کا بھی وکاس ہو سکے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو روپی تھا اس پر بھی کاروائی کی گئی ہے گھر سے کو بھی بلڈوزر سے زمین دوز کر دیا گیا ہے وہ گھر روپی چھاتر کا جسے اتکرمن مانتے ہوئے دوست کر دیا گیا ہے سیہوگی لولی ودوہ اس وقت سیدھے ہمارے ساتھ جوٹ چکے لولی وچار کیا جا رہا ہے سرکار کی اور سے کئی گھوشنائیں کرنے کا راہت دینے کا پیڑک سائتہ فنڈ سے پانچ لاکھ روپے دیے جانے پر وچار کیا جا رہا ہے سمیدہ پر نوکری اور ڈیری بودھ دینے پر بھی سرکار کی اور سے وچار کیا جا رہا ہے کب تک اعلان ہوگا یہ دیکھنا بھی بڑا ہی مہتوپون ہوگا کیونکہ پردرشن لگاتار جا رہی ہے سیہوگی لولی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لولی کیا اپ ڈیٹ وہاں سے بلکل دیکھئے اس وقت سمجھائش کے کوشش لگاتار کی جا رہی ہے اس در پہلے بھی دائی کوپال شرمہ یہاں پر موجود تھے انہوں نے یہاں پر تمام جو درنارتی تھے ان کے ساتھ میں باتچیت کی جو بیڑیت پریوار کے لوگ تھے اور لگاتار کوشش کر رہی ہے پولیس کے یہاں پر سمجھائش کا پریاس کیا جا سکے فلال بیریکیٹ کیا ہوا ہے بیریکیٹ کے بعد میں یہاں پر پولیس کے ادھگاری لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹریفک ویوستہ ہے وہ سوچارو بنائی جا سکے اور یہاں سے جو درنہ دینے والے لوگ ہیں ان کا جو ڈیڈ لوگ ہے جو مانگ کو لے کر لگاتار پردشن کر رہے ہیں انہیں سمجھائے جا سکے کہ پولیس اپنا جو کام ہے وہ اس طریقے سے کر رہی ہے اور فلال جو مرتک کے شعو کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کامٹی ہسپتال میں کرنے کے لئے اس کے شعو کو لے جایا گیا ہے اس معاملے کو لے کر پولیس کے اعلیٰ دکاریوں کا کہنا ہے کہ ایک آروپی کو فلال اس پورے مسئلے میں گرفتار کیا گیا دو انہیں آروپیوں کی پہچاند جرور کی گئی ہے لیکن ان کی گرفتاری کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے پیچھے کی طرف تھانے کا نظارہ دکھاتے تھے پولیس تھانہ شاستی نگر پر بیریکیٹنگ کی گئی ہے کیونکہ لگاتار یہاں پر سنکھیا بڑھ رہی تھی دھرنا دینے والوں کی ایسے میں جو اترکت پولیس کا جاپتہ ہے وہ نزدیک کے تھانوں کا پولیس لائن کا جاپتہ وہ یہاں پر تینات کیا گیا تھا لیکن پہلے سے کموبش اب شانتی پرن استطی ہے اور شانتی پرن استطی کے بیچ میں یہ کوشش کی جاری ہے کہ سرکار کے اس طرح پر جو ہے ایک اچھت معاوجے کی راشی کا اعلان جو ہے وہ یہاں پر کیا جا سکے اس کے ساتھ میں پیڑیت پریوار کے ویکتی کو سمیدہ پر نوکری دینے کی بات جو ہے وہ بھی یہاں پر ودائک گوپال شرما کہہ کر کے گئے اس کے ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ سرس ڈیری کا جو ایک کیوز ہوتا ہے روزگار کے لیے پریوار کے لیے وہ بھی اپلبد کرانے کی بات جو ہے وہ کہہ کر کے یہاں پر گئے ہیں اور ایسا بانا جا رہا ہے کہ ان کے آسواشن جو ہے وہ سرکار کی اور سے جو باتشیتی اس کے بعد میں انہوں نے دیا ہے پیچھے نظارہ دیکھیں آپ کافی محلہ ہیں کافی جو لوگ ہیں کالونی کے لوگ اس تھانی لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہوئے جن سے سمجھائش کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے لوگ سڑکوں پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس سمجھائش کر رہی ہے دھرنا دینے کی کوشش کر رہے ہیں پہ یہ لوگ اپنی اپنی مانگوں کو لے کر کے اور دھرنے کو لے کر کے لگاتار یہ مانمنوگل کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ تاکہ اس پورے معاملے میں کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو سکے کوئی نہ کوئی سمجھائش جو ہے وہ ہو سکے بار بار لوگوں کو یہاں سڑک پہ سے ہٹانا جو ہے وہ پولیس کو پڑ رہا ہے اور یہاں پر کافی گرمہ گرمی کے ماحول کے بیچ میں کوشش ہی کی جا رہی ہے کیا وہاں آنے جانے والے لوگوں کو بھی دکتیں ہو رہے ہیں اس کے چلتے کیونکہ ابھی تو فیلال انتظار ہے سرکار کی اور سے گوشنا کیے جانے کی تب ہی شاید یہ پردرشن ختم ہو پائے گا آپ دیکھیں بالکل سرکار کی اور سے گوشنا کی جانی ہے لیکن سرکار کی اور سے ابھی کوئی نمائندہ جو ہے وہ بدھائک پہنچے تھے یہاں پر لیکن وہ کہہ کر کے آشواشن جرور دے کر کے گئے گوشنا کر کے گئے لیکن یہ لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لکھت طور پر کوئی آشواشن لیا جائے ان کی اور بھی کئی طرح کی سمجھیاں ان سمجھیاں کو بھی یہ اس درنے کے ماتجم سے رکھنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ اسی کولو سوامی بستی کے ہی لوگ ہیں جو یہاں پر اپنی مانگوں کو لے کر کہ یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار جو ہے